نوشکار سواگت ہے آپ کا ارپیڈی نیوز میں بانسوڑا ویدان سبا کی گرام پنچائت کنڈلا خرد کے ورطمان سرپنچ ویسرپنسنگ جلا دیکش یوہ نیتا اشوک ڈامور نے ویدان سبا چناؤ دو ہزار تیس کو لے کر فانگریس پارٹی سے دعویداری پیش کی ہے آج میڈیا سے باتچیت کے دوران انہوں نے بانسوڑا ویدان سبا کشتر کے کئی اہم مددوں پر چرچہ کی ان مددوں کو لے کر آج اشوک ڈامور نے چناؤی جنگ میں اترنے کے بارے میں بتایا آئیے سنتے ہیں ارپیڈی نیوز پردان سمفادک بربل کڑوا کی یہ ہے خاص ریپورٹ ارپیڈ نیوز سے میں بربل کڑوا اور آج ہم پہنچے ہیں کنڈلا خرد کے یوہ سرپنچ اشوک ڈامور وہ ہمارے ساتھ ہیں اب کے بار ویدان سبا کے چناؤں میں یوہوں کی باگے داری ہے وہ بڑی ہے اور بیجے بھی ہو چھے کانگریس سبھی یوہوں پہ دعو کھیلنے کی تیاری میں ہے اور اسی کڑی میں اشوک ڈامور نے بھی یہاں بانسوڑا ویدان سبا سے کانگریس پارٹی سے امیدواری جتائی ہے لیکن یہ دراتل پہ کہنے کو تو سبھی پارٹی کہتے ہیں لیکن یوہوں کو موقع بہت کم ملتا ہے آج ان سے جانتے ہیں اشوک ڈامور سے باتچیت کرتے ہیں وشتری چرچہ کریں گے کانگریس پارٹی کے پرتین کا بیکگراؤنڈ کس پرکار سے رہا یوہوں کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں ان کے کیا ویچار ہے جانتے ہیں سر نمسکار نمسکار سر سب سے پہلے ہمار چل میں ڈامور سب آپ کا سواگت ہے دھنیوان سر تو سب سے پہلے آپ کا پریچھے بیکگراؤنڈ جو ہے اس کے بارے میں پریشتبوں میں ہے اس کے بارے میں بتائیے ویسے ہمارا پریوہ راجعہ دی کے سمیسے ہی کانگریس پارٹی سے جوڑا ہوا ہے کانگریس پارٹی کے لیے سمیسے سمرپیت رہا ہے جہاں تک ہمارے راجنیتک پرشت بھومی کی بات ہے ہمارے پیتا جی کانگریس پارٹی میں کہیں پدو پر اور پارٹی کے ایک اچھے سچے صفحی کی روپ میں کار کرتا رہے ہیں اور پارٹی نے ان کو انیس سو اٹھانوں کے ویدان سبہ چناؤں میں جب یہاں دانپور ویدان سبہ تھا ان کو موقع دیا تھا انہوں نے چناؤں لڑا اور اس سمیہ جو انہوں نے جو اس شہتر میں کانگریس پارٹی کو مجبوت کیا اور تب تک کہ چناؤں سے پہلے تک جتے ووٹ مل رہے تھے پارٹی کو وہ سب سے ہائیشٹ ووٹ لے کے آئے اور ماترہ تیرہ آزار ووٹوں سے ہارے تھے اور کانگریس پارٹی کو اس شہتر میں اس پورے دانپور، آمباپورا اور اس پورے ویدان سبہ میں انہوں نے پارٹی کو مجبوت کرنے کا کام کیا ہے اور ہم بھی آج یہاں سرپنچ ہیں اور ہم چاتر جیون سے ہی راج نیتی میں شکری رہے ہیں ہم NSOE کے دو بار جلا دیکھش رہے ہیں یوٹ کانگریس میں نیروہ چیت ہو کر آئے اور ہمارے کام اور ہمارے وقتیتور اچھا دیکھ کر ہمارے گرام پنچت کے مدداتوں نے مجھے سرپنچ بنایا اور میرے اچھے کارے کو دیکھتے ہوئے میرے نیترت کی شمتہ کو دیکھتے ہوئے مجھے پورے جیلے کے سرپنچ ساتھیوں نے مل کے سرپنسنگ کا جو دائیتو سپا جیلا دیکھش کا تو ہم نے اس پر بھی کھرا اترتے ہوئے چار سالوں میں سرپنچوں کی چھوٹی سے چھوٹی سمشہوں کو لے کر ہم نے اندولن کیے ویروت کیا اور ان کا سمادھان کرنے کا کام کیا ہم نے تو آج ہم جو ایویدان سبا چناؤ آنے جا رہے ہیں ہم ہم ہماری بھاگیداری یوہوں کی ورطعمان جو راجنیتی چل رہی ہے اس میں بہت ادھیک ہے ہم سب یوہوں نے مل کر تے کیا کہ کافی لمبے سمجھ سے ہمارے یہاں ایک وقتی وات کو لے کے ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ پریورتن ہمارے یہاں کے شہطر کی جنتہ کا مانس ہے کہ کچھ چینج ہو نیا امیدوار آئے اور ہم سب مل کر ایک یوہ وقتیت کو ہم آگے لائیں اور اس کو نیتر تے دے تو ڈامور سب بیچ میں بات کٹنا چاہوں گا کوئی بھی پارٹی بڑے بڑے وادے کرتی ہیں راہول گاندی بھی کہہ رہے ہیں کہ یوہوں کو موقع ملنا چاہے اس طرف بیجے پی بھی لگی ہوئے کہ یوہوں پہ ہم گیم کھیلیں گے لیکن جس پرکار کب کی بار پنچائیتی راج کی چناؤں ہوئے ہیں سرپنچ بھی آئے ہیں اور راجنیتی ایک چھیتر میں وہ ساماجک وشیش طور سے چھیتر میں یوہوں کی بھاگیداری پہلے کی بجائے اب کی بار بڑی ہے لیکن دراتل پہ اب کی بار جس پرکار سے ویدان سبا کی چناؤں آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پرانے جو زمیں ہوئے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا بلکل نچی طور پر اگر یوہوں کو موقع ملتا ہے تو یوہ اپنے ایک جوز کے ساتھ اور اپنے ہمارے اس چھتر میں کس پرکار جو کمیاں رہی ہے پچھلے جو کاریکال رجین کے رہے ہیں ان میں جو کمیاں رہی ہے ان کو صدار کے اور اس چھتر کو کس پرکار آگے لائے جائے اور اس چھتر میں کیا وکاس کیا جائے اور اس چھتر کے کسان ہو بیروزگار ہو مزدور ہو ان کے ہیت کی رکشہ کس پرکار کی جائے ہمارے من میں یہ سوچ لے کے ہم نے امیدواری کری ہے اگر پارٹی ہم کو موقع دیتی ہے تو نچی طور پر اس ویدان سبا میں ہم چنانو لڑیں گے اور اس سیٹ کو کانگریس کی جولی میں ڈالنے کا پورا پریاس رہے گا اگر پارٹی ہم کو موقع دیتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر بان سوڑا ویدان سبا کی بات کرتے ہیں تو یہاں ریگولر پندرے بیس سالوں سے ایک ہی پریوار سے ریگولر پڑھنے بامنیا جی کا جو رتبہ ہے آج بھی برقرار ہے اور کہین کے جو ویسے طور سے اگر کانگریس پارٹی کے اگر بات کرتے ہیں بار بار پرانے جو ہے بیدائک یا دعویدار رہے ہیں انہی پر گیم کھیلتی ہے نئی یوت کو کبھی موقع نہیں دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یو آؤں کو موقع ملے گا بلکل نچی طور پر کانگریس پارٹی کے اگریم جتے بھی ہمارے نیتا ہیں ان سب سے ہم ملے ہیں اور ان سب نے آسوست کیا ہے کہ یو آؤں کی بھاگیداری چناؤں میں زیادہ سے زیادہ رہے گی یو آؤں کو جو نچلی اسطر پر جو کام کر رہے ہیں پارٹی کے لئے سمرپی تھے ہیں ایسے یو آؤں کو موقع دے گی پارٹی اور ادھک سدھک ٹکٹ یو آؤں کو دیے جانے کر آسوست کیا ہے بانسوڑا کے اگر بات کریں تو آج تک بوٹرز کی حساب سے دیکھا جائے تو بانسوڑا پورٹ سیٹی کی بات کریں تو باجپا کا گڑ مانا جاتا ہے یہاں سے اب ہی ورطمان میں اگر جیلا پریشت کے بات کریں تو کہیں کہیں کانگریس سرکار کو بیک پٹو ہونے پڑا پردان بھی یہاں پر بی جی پی کا بیٹھا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب کی بارک چناؤں کو لے کر نیچی طور پر ہمارے جس پنچہ سمیتی میں ہمارا پردان کا جو ہے وہ بی جی پی کا ہے اور ہمارے جیلا پریشت کی بھی دو سٹھیں ہم یہاں آ رہے ہیں سرکار میں رہتے ہوئے تو کہیں کہیں جو کمیاں رہی ہے وہ ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یوت کا جو جوڑا ہے یوت کہیں کہیں کچھ ڈائیویٹ ہو رہا ہے یوت سے سیدھا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے اس وجہ سے ہم سب یوہوں نے ملکہ آج امیدواری کری اور یوہ سب یہ مانس بنا کے بیٹا اگر یوت امیدوار کسی کانگریس پارٹی کو موکہ ملتا ہے تو سارا یوت جو دیر دیویٹ ہو رہا ہے کئی اور پارٹیوں میں جوڑ رہا ہے یسے یوت کو ہم واپس جوڑنیں گے یوت کو مجبور ہو کے جانا پڑ رہا ہے مجبور ہو کے جانا پڑ رہا ہے یوت کا سیدھا جوڑا پارٹی کے جو ورش نیتا ان سے ہو نہیں پا رہا ہے اس لئے کئی نیتا ہوں رہا ہے تو ان کو ہم واپس جوڑیں گے اور پارٹی کو اور ادھک مجبورتی کے ساتھ اس ویدان سوا میں لے کے آئیں گے اور پارٹی کو مجبورت کریں گے ایجنڈے کیا رہیں گے آپ کے حساب سے اگر بانسوڑا ویدان سوا کی بات کرتے ہیں کسانوں پہ اور یوہوں پہ ہر پارٹی گیم گیم کھلتی ہے لیکن بھلا آج تک میں نے نجیتا یوہ ہے وہ بھی سڑکوں پہ ہے کسانوں کی کوئی بھی نہیں جہاں تک کسانوں کی بات ہے ہمارے امباپورا اور دانپور شیطر میں آج تک سچائی کا پانی نہیں پہنچ بیا ہے تو ہمارا یہ پہلا پریاس رہے گا کہ سچائی کا پانی ان سارے جو ہمارے اس بیلٹے میں پہنچے اور کسانوں کی آئے مجبورت ہو کسان مجبورت ہو اور سچائی کا پانی جب پہنچے گا تو نچھے طور پر اس پورے شیطر میں ایک ہریالی اور کسان مجبورت ہوگا جس سے اس شیطر میں اور وکاس کی درور آگے بڑھے گی اور کسان بھی مجبورت ہوگا اور جہاں تک یوہاں اور بیرزگاروں کی بات ہے ہمارے یہاں سکشا کے شیطر میں بہت پچڑا ہوا شیطر ہے سکشا کے شیطر میں بھی ہمارے یہاں کے یوہاں جو پڑھے لیکے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے اچھے کوئی آئی ٹی کھولی جائے یہاں کولیج کھولے جائے یہاں کافی ہمارے جیسے پانچہ سمیتی بانسوڑا بنا جانے کا ہمارا پریاس رہے گا جس سے آم ناگریج جو پریشان ہوتا ہے اتتا دور درہ سے جا کے بانسوڑا پانچہ سمیتوں اپنے کام کے لیے جاتا ہے پورا دین پریشان ہوتا ہے اس کو اپنے سمجھا کا سماندان اپنے نزدی کی کہیں پانچہ سمیتی کھول جانے سے اس کا سماندان ہو جائے گا تو اور ادھیک سویدہ جانے کرے گا اگر بات کرتے ہیں اب کی بار جیسے آپ پرتوان میں کونڈلا کرد کے سرپنچ بھی ہے اور پلس میں آپ کو جیلے کی جمعہ داری بھی ہے جیلہ سرپنچ سنگ کے ادھیکس بھی ہے کہیں کہیں سرپنچوں کو پریشان ہونا پڑا گرام پچیت کے وکاس کرے بھی کافی رکے ہیں تو کیا کہنا چاہئے اور اس ٹائم آپ کو سڑکوں پہ بھی آنا پڑا تو کیا کہنا چاہئے گے سرکار کو لے کر سرکار نے ویسے راج سرکار نے جن کا لیارکانی یوجنہیں تو بہت اچھی بنائی ہے جس سے آم گریب ویکتی کو فائدہ ملا ہے لابانبید بھی ہوئے ہیں پر سرکار دوارا پنچاتی راج کو کہیں نہیں کہیں کمجور کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے بیچ میں ہمارے جو پنچاتی راج پر کہیں نہیں کہیں ان کے نیم قائدے الیکس لگا کر کمجور کرنے کی جو کوشش کی اس کو ویروت کو لے کر ہم پورے جیلے کے سرپن سنگ نے بار بار ویروت پرتوشن کیا اور ہماری جو مانگے تھی ان کو لگ بک راج سرکار نے مان لی تب جا کے ہم پنچاتوں میں اچھے کام کاج کر پائیں ہم جب سرپنج بنے تھے پنچاتی راج کے چناؤ ہوئے اس کے تورنت بات جو کرونکال آیا کرونکال میں بھی ہم سرپنج اور ہمارے گرامنٹ بہت پریشان ہوئے اور اس کرونکال سے جیسے نکلے تو ہم کو جتا سمیں ملا ہمارے سرپنج ساتھیوں نے اور ہم سب نے مل کے شہترے کے وکاس میں کوئی کمی نہیں آنے دیئے تو سہترے کی جنتا میں ہمارا جو جڑا ہوئے اور سرپنج ساتھی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے من میں ایک مان سکتا ہے کہ ہم سرپنج سنگ کے عدیق سریتوں ہم نے جو کام کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم کو موقع ملے تو سرپنج ساتھی بھی ہمارے سہترے کے یہ مانس بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سرپنج سنگ عدیق جی کو اگر موقع ملتا ہے ہم سب ان کے سمرتن میں اور ادھیک سدھیک ووٹ دلا کر ان کو جتا کے بھیجیں گے ویدانسابہ میں تاکہ اور بھی جو سمجھ سا ان کو ویدانسابہ میں اٹھا ہے اور ہمارے سمجھ سا جو ان کو سمادہ نہ ہو کانگریس سرکار کی اگر بات کرتے ہیں تو ویدانسابہ کے چناف جیس جیسے نزدیک آئے ہیں سرکار نے یوجنہ بہت سی نکالی لیکن دراتل پہ کارگر سیدھنے ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے سرکار کی یوجنہ ہے تو کافی اچھی تھی دراتل پہ کارگر بھی سیدھ ہوئی ہے پر کہیں نہیں کہ ہمارے پارٹی کے جو ورکر ہیں پارٹی کے جو کارکرتا ہیں ان کو کبھی کہیں ان کے سہترے میں جا کے پارٹی کے جو یوجنہ ہے تھی ان کو گھرگر تک پہنچانے میں کہیں نہیں کہیں کمی رہ گئی ہے یا جو پاتر ویکتی تھے ان کو کہیں نہیں کہیں اس سے ونچت ہونا پڑا ہے جس کو لے کر پارٹی نے امیشہ کارکرتوں کو سجک کیا ہے اور پارٹی کی جو ویچاردارہ ہے ان سے آم جن تک پہنچانا اور پارٹی کی جو کلیانکری یوجنہ ہے ان کو پاتر ویکتی تک پہنچانے کے لیے بھرسک پریاس کی ہیں پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کا پورا کرنے کے لیے ہم سب ایک جھوٹ ہیں اور آگے آنے والے سمجھ میں ایسی جو یوجنہ ہے اس سے جس سے ونچت رہ گئے ہیں ان کو دلانے کے لیے پورا پریاس کیا جائے گا اب کی بار ایک یوث نیا ایک سنٹر منہ ہے نئی پارٹی ہے بارتی آدھیباسی پارٹی بی ای پی پہلے یہ بی ای ٹی پی کیا کہنا چاہیں گے اس کو لے کے جس پرکار سے اب کی بار یواؤں کے اندر کریس دیکھنے کو مل رہا ہے بارتی آدھیباسی پارٹی کی جہاں تک بات ہے مارے یہاں کے کچھ یود جو پڑے لیکے نوجوان ہیں وہ اس اور کہیں کہیں ڈائیوٹ ہوئے ہیں جہاں تک جن مددوں کو لے کے وہ پارٹی جو بنی ہے ہم ہمارے جو شہتری کے یواؤں ہیں ہم کو یہ بتا دینا چاہے کہ ہم جو پرساسنک سیوہ میں جو 5.5% الگ سے پرتھک آرکشن کی جو مان کر رہے ہیں جن سنگیہ کے انوپات میں جو آرکشن کی بات کر رہے ہیں ہم ان کا سمرتن کرتے ہیں ہم ویرود نہیں کرتے ہیں پر جو اپنی مانگے ہیں جو واجیب مانگے ہیں اس کو کانون کے دائرے میں دائرے میں رہ کر ان مانگوں کو منوانے کے لیے کوشش کی جائے گی تو جو ضرور سمجھ لگے گا پر پوری ضرور ہو جائے گی بار بار انہوں نے جو میں تو یواؤں کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو پڑھلی کے نوجوان ہیں آپ سب سمجھ دار ہیں تو آپ جو کانون میں جو سیج ہو سکتی ہے اس کے لئے سرکار بھی پریاس کرے گی اور ہم سب مل کے بھی اس کا پریاس کریں گے تاکہ یہاں کے جو یواؤں ہیں ان کو اس کا کس پرکار سے لاب دیا جائے اور ادھک سدھک ان کو لاب یہاں کے آرکشن ہو یا سماج کی جو بات ہے اس میں سب ان کے ساتھ کوئی دکت نہیں باقی کانون میں رہ کے کریں تاکہ بہت سارے یواؤں کے خلاب آج بہت مقدمے درج ہو رہے ہیں سڑکیں جام کر رہے ہیں جس سے ان کا بہوشش بہو کئی نکے خطرے میں ہے جو پڑھلی کے نوجوان ان کے خلاب مقدمے ہو جائیں گے وہ ان کا بہوشش ختم ہو جائے گا تو ہم تو ان پارٹی کے کچھ جو بریش نیتا ہم سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جب یواؤں کو اس گلت ٹریک پہ مت لے جاؤ یواؤں کا گلت یوز مت کرو ان کی جو واجب مانگیں انس کو سہی طریقے سے سرکار کے سامنے رکھو تاکہ اپنی جو مانگیں وہ بھی مان لی جائے اور ان کا بھوشش بھی خراب نہیں ہو مہلہ آرکشن کو کلے کے کیا کہنا چاہیں گے ویدان سوا اور لوگ سوا 33% جوب کے بار پاریت بار کیا کہنا چاہیں گے بہت سرکار نے اچھا کام کیا مہلہ آرکشن جسے مہلہ جو بہت سی ہوتی ہے جو مہلہ آگے نہیں آ پاتی ہوں اچھی مہلہ آگے آئیں جسے شہتر میں مہلہ کی بھاگی داری بھی بڑھے گئے اور مہلہ کا جوڑا بھی راج نیتی ہونے سے جو مہلہ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے گھر سے باہر نے نکل پاتی، ایسی جو مہلہ آگے آتی ہے تو مہلہ کی جو سمجھتی ہیں یا ان کے سمجھ میں جو بھی کام ہیں ملائیں اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے جس سے راجنیتی میں ان کا آنا اچھا رہے گا اپنے چھتر کے یوہوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے یوت ہے یوت آئیکن کے روپ میں جانے جاتے ہیں ایسوک جی کبھی چھتر سنگھ بھی آپ کا جوڑا رہا اور آج اس چھتر کے اندر آپ نے پرچم لے رہا ہے کیا یوہوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے میں تو یہاں کے ہمارے یوہوں ہیں انس کو ہی سندیش دینا چاہوں گا آپ شکشہ کے سہتر میں بہت اچھی آگے بڑھیں شکشہ کے سہتر میں اگر جو بھی سمجھ سے آتی ہے ہم یوہوں کے ساتھ ہیں شکشہ کے سہتر میں اگر اس سہتر میں جو کمیاں ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے ہم سب کافی پریاس کر رہے ہیں اور سرکار نے بھی کافی پریاس کیا ہے یوت جو ہے وہ راجنیتی کا کہیں نہیں کہیں میس یوزنے ہو میرا تو یوہوں کو یہی کہنا ہے آپ میس یوز کہیں ہو جاؤ گے آپ گلت کسی کے ہاتھ میں چڑ جاؤ گے گلت ٹریک پہ چلے جاؤ گے آپ کا جو بھویش ہے وہ کئی خطرے میں نہ چلا جائے آپ اپنی واجیب جو مانگے ہیں جو بھی سمجھ سے ہیں ان کو اچھے لیڈر کے سامنے رکھو سرکار کے سامنے رکھو آپ کے پاس آپ کی جو مانگے رکھنے کا پورا عدی کار ہے پر آپ کا بھویش کی چنتہ کرتے ہوئے آپ اپنی مانگے رکھو اور کسی پارٹی اور راجنیتک شہتر میں اپنے بھویش کو لے کر چنتی تھا ہوں تو یہ تھے ہماری خاص ملاقات اسوک جی ڈامور سرپن سنگ جلہ ادیکس بانسوڑا اور ویدان سبا کانگریس پارٹی سے دعویدار جنہوں نے اب کی بار دعویدار جیتا ہی ہے ساتھ یوں کمنٹ کر کے بتانا کہ اب کی بار بانسوڑا ویدان سبا کے اندر یود کو آگے آنا چاہیے یود کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں اور کس کو ملنا چاہیے آپ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتا رہا دنیواز سر آپ نے سمیتے بہت بہت دنیواز